شروع کرتا ہوں یشوا ہا مشیعہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹورنٹس اور مبارک امنسٹی میں خدمت کرنے والے تمام بھائیوں بہنوں کو سلام شلوم جیہ مسیح میرے دوستو آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ مسیح کے بچپنے کے تعلق سے ہے کہ یسو مسیح جب بچہ تھا پیدا ہونے سے بار متسوہ تک کیا کیا یہودی روایت کے مطابق نابدین کے مطابق گناستی تعلیم کے مطابق اور جو یہودی کلچر کے تعلق سے ہے ان کے مطابق اور بائیول کی روح سے ہم اس پر گوھر کریں گے اچھی طرح سے اپنی نوٹ بک تیار کریں اور اس کے نوٹس بنائیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمسی جب ازروے بائیول اکارڈن ٹو دی بائیول ہمیں نظر آتا ہے کہ ہیرودیس نے دو سال سے لے کر جتنے چھوٹے بچے تھے ان کو مار دیا اور یہودی روایت کے مطابق یہ ہے کہ دو دھائی سال تین سال کے بچوں کو سب کو مروا دیا اور پھر اس کے بعد اسی میں پتا چلتا ہے کہ بائیول یہ بیان کرتی ہے کہ یوسف اپنی بیوی مریم کو لے کر اور بچے یسو کو لے کر وہ مصر کو چلا گیا ہم مصر میں کیوں گیا کیونکہ ابراہام کی نسل سے یا ابراہام کے اس وعدے کے مطابق جو خدا نے اس کے ساتھ کیا یسو کو بھی مصر میں جانا لازمی تھا تو اس وجہ سے یسو مسی وہاں پر مانا جاتا ہے کہ وہ کوئی ٹوٹل جو ہے وہ ساڑھے تین چار سال وہاں پر رہے ہیں ساڑھے تین چار سال کی بات ہے تو اگر دھائی سال لیں اور ساڑھے چار سال لیں یا چار سال لیں تو ایسے لگتا ہے کہ ساڑھے چھے یا سات سال کی بات ہے لیکن یہ تین خیال پائے جاتے ہیں کہ ساڑھے چھے سال اور پھر سات سال اب یسو مسی جب سات سال کا ہو گیا تو یا ساڑھے چھے سال کا تو مریم یوسف دوبارہ سے مصر کو چھوڑ کر یرشلم آئے تو وہاں پر پتا چلا کہ ہیرودیس جو یسو کو مروا دینا چاہتا تھا اب اس کا بھائی جو ہے وہ اس کی جگہ پر ہے اور جب وہ یہ پتا چلا تو روح میں یوسف نے رہنمائی پائی اور وہ مصر سے نکل دے سیدھے ناصرت میں چلے گئے اب ناصرت میں رہنا یہ بھی ضروری تھا کیونکہ دعود کی نسل سے ہوتے ہوئے وہ ناصرت سے یہ ایک لمبی سٹوری ہے لیکن میں شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو خاکہ مل جائے اور اگر جو چاہتے ہیں جو علم دوست ہیں اس میں ڈیٹیل اور ڈیپ جانا چاہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو ہمارے ایم سی ایم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں کیونکہ لفظ نصر جو ہے اس کا مطلب ہے شاخ تو جب ازار ثانی ہوئی داؤد کی نسل پر اور یہ بھاگ داؤڑ گیا ہے کچھ جارڈن کی طرف چلے گئے کچھ دوسرے ممالک میں چلے گئے ملک اپنے سے بھاگ گئے چھپ گئے جو ہسٹری سے واقف ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے کہ جو چندرگپت موریا تھا انڈیا کا پہلا شاہ اور اس کے بعد اس کا بیٹا آیا اشوکہ جسے کہا جاتا ہے اشوکہ دی گریٹ پھر جب اشوکہ کی جو اولاد ہوئی جو بھارت تھا تو بھارت کے آگے پانچ بیٹے ہوئے اور ان پانچ بیٹوں میں ان کے نام میں یہ نہیں چاہتا کہ ذاتوں کو پرموٹ کروں لیکن اس کے جو پانچ بیٹے تھے تو وہ پھر بکھر گئے پاکستان میں انڈیا میں اب کسی کسی جگہ پر ان کے نام دکھائی دیتے ہیں تو وہ سارے شاہی خاندان کے ہیں وہ سارے چندرگپت موریا کی اولاد اشوکہ کی اولاد اور اشوکہ کا جو کوئین سے بیٹا تھا بھارت اس کی اولاد ہیں وہ جو پانچ بیٹے تو اب وہ کوئی نہیں جانتا لیکن جو ہسٹری سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اسی طرح دعود بادشاہ کے جو بیٹے تھے ان کی اولاد اس طرح سے بکھر گئی اور وہ اس ایریا میں جا کے ٹک گئے کچھ لوگ کچھ اس کے بچے اور ان بچوں میں آپ سکھران ہوں گے کہ میں نام نہیں لے رہا کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں اس ڈیٹیل میں چلا جاؤں میں آپ کو موقع دے رہا ہوں آپ سیکھیں آپ ریسرچ کریں میں آپ کو نوالہ بنا کر موں میں نہیں ڈالوں گا آپ ریسرچر بنیں تحقیق کریں یہ پاکستان کی اور انڈیا میں بہت ساری یہ ایک عادتاً روایت بن چکی ہے کہ ٹیسٹ پیپر لے آئے اور اسی پہ تیاری کی اور پاس ہو گیا جب وہ اس طرح ٹیسٹ پیپروں سے جو پاس ہوتے ہیں وہی بعد میں ان کو پتا نہیں چلتا کہ جو لفظ استعمال کرنا ہے کس جگہ پہ بچہ استعمال کرنا اور کس جگہ پہ بچے استعمال کرنا ہے کس جگہ پہ پیسہ استعمال ہوگا لکھا ایک ہی طریقے سے جائے گا یا پیشا تو ان کو اس بات کا نہیں پتا چلتا اسی طرح سے جب آپ خود تیاری کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لفظ مجھے کہاں پہ استعمال کرنا ہے تو دعود کے جو بچے ادھر تھے وہ مکس ہو گئے زمیدار بن گئے بھیڑ بکریاں چرانا شروع ہو گئے ترخان بن گئے بس اس طرح سے لکڑ ہارا بن گئے تو انہی میں سے جو روٹ چلتا ہے مریم کا تو اس سے پتا چلتا ہے دعود کا جو روٹ چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہی یسی کے تنے میں سے جو شاخ نکرتی ہے جو نصر نکرتی ہے وہی یسو ہے اب جب سات سال کا یسو ہو گیا تو جو جو یہودیوں کا طور طریقہ ہے وہ بچے کو پدیش سے لے کر سات سال تک اپنے گھر میں رکھتے ہیں بچہ ماں سے سیکھتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتا ہے اپنی ماں کا دودھ پورے ٹائم تک پیتا ہے اور ماں کا پورا پیار لیتا ہے کئی ملکوں میں پانچ سال کے بچے کو سکول بھیجتے ہیں کئی ملکوں میں وہ تین سال کے بچے کو بھیجتے ہیں کہ بس وہ جایا کرے اٹھنا بیٹھنا اس کو آ جائے کچھ ہیں جو پانچ سال تک بلکل بچے کو سکول کا مو نہیں دکھاتے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کھیلتا ہے اور پیار کرتا ہے انہی کے ساتھ سوتا ہے بس ایسے یہ نہیں کہ الگ کٹولے میں وہ اس کو ڈال دیں نہیں تو یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ سات سال تک اپنے ماں باپ کے قریب رہتا ہے ان کو دیکھتا ہے انہی کے ساتھ کھاتا ہے انہی کا سٹائل اپناتا ہے اور جب وہ سات سال کا ہوتا ہے تو پھر اس بچے کو سینے گاغ میں بھیجا جاتا ہے یہودیاں کا جو عبادت خانہ ہے یا خان کا بھی اس کو کہتے ہیں یا سکول کہتے ہیں یہ یہودیوں کا بھی طریقہ ہے اور یہ مسلمانوں کا بھی طریقہ ہے یہ سکھوں کا بھی طریقہ ہے بچے ٹوپی پہنتے ہیں میں جانتا ہوں کیونکہ میں ان کے قریب ہو کر میں نے انہیں دیکھا ہے ٹوپی پہنتے ہیں اور اپنی لنڈی سی وہ شلوار یا پجامہ پہنتے ہیں یہودیوں کا بھی یہ طریقہ ہے اور مسلمانوں کا بھی اور سکھوں کا بھی کہ وہ سکھ پاٹ پڑھتے ہیں گرنت کے اور جو مسلمان ہیں وہ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں اور وہ سپارہ پڑھتے ہیں اور جو یہودی ہیں وہ تورہ شروع کر دیتے ہیں پڑھنا تو وہ تورہ کو یاد کرتے ہیں زبانی یہ زبانی یاد کرنے کا طریقہ جو ہے مسلمانوں میں یا سکھوں میں تو یہ یہودیوں کی بیس سے ہے تو جب وہ سیکھتے رہتے ہیں تو انہوں نے برابر پانچ سال سیکھنا ہے اب یسو مسلمانوں کو یہ ساری یہودیوں کی روایت یہودیوں کی ہسٹری یہودیوں کا طور طریقہ یہودیوں کے سارے رسم و رواج ثقافت و تمدن ہر ایک چیز سیکھنے کے لیے اسے بھی ایک خانقابے جانا تھا ایک جگہ پہ جانا تھا ناصرت چھوٹا ہونے کے سباب سے ان کی خانقا جو ہے وہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناصرت سے تھوڑا سا اوپر کو نکلے تو یزرائل کی وادی آ جاتی ہے اور اس کے تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو دریائے یردن آ جاتا ہے اور اسی ایریا میں بہت سارے رہب تھے رہب کا مطلب ہے کہ وہ لوگ وہ ایک طبقہ جو دنیا کی اسائش دنیا کی سہولتوں سے بلکل دور وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کا طور طریقہ ہے کہ وہ اپنے درمیان خدا کو محسوس کرتے ہیں خدا کی قربت کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور توریت کو سہائیف الانبیاء کو روایتوں کو وہ ایک طرح سے پانی کی طرح رٹ جاتے ہیں تو یسو مسی کو بھی ان میں بھیجا گیا تاکہ وہ ابتدائی تعلیم جس طرح بائبل میں لکھا ہے وہ ہماری طرح عظم آیا گیا وہ انسان اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا تو انسان کی نظر میں مقبول ٹھہرنے کا مطلب انسانی طور طریقے کو بھی سیکھا توریت کو بھی سیکھا انسان ہوتے ہوئے اس نے سب کچھ انسانی طور طریقے کو سمجھا اس نے بارہ سال کا ہو کر جب یہ پانچ سال جو رہب تھے جو الگ لوگ رہنے والے تھے جنہوں نے اپنی خاشیوں کی بلی چڑھا دی قربانی دے دی ان میں یہ ایریا اس وقت جارڈن کی بیلٹ پہ ہے جو دریائی یردن کا ایریا جارڈن کی طرف ہے اس سائیڈ پہ ان کی غاریں ہیں پہاڑوں کی غاروں میں انہوں نے اپنا بسیرہ کیا ہوا تھا پہاڑوں کو خود کر اندر اپنے چھوٹے چھوٹے ہجرے بنائے ہوئے تھے ان میں ایک ہجرہ آج بھی موجود ہے جس کا مشہور ہے کہ یہ یسو ناصری کا اسی ایریا میں سے تھا اور علیشہ کو بھی اس نے دریائی یردن سے پار یعنی کہ جارڈن کے ایریا سے لیا بے شک علیشہ جو تھا وہ ایلیا کا بتیجہ تھا ایلیا علیشہ کا چاچہ تھا تو یہ زیادہ اسی بیلٹ میں یہ رہب تھے یا مذہبی لوگ تھے آج بھی میں نہیں رہتے ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے ریڈیو نہیں ہے اور کئی تو لالٹین استعمال کرتے ہیں اور کئی دیئے بتیاں جلاتے ہیں بلکہ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے کہ چھوٹا موٹا کھیتی بڑی کا کام کیا روٹی پانی کھایا اور خدا کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سادہ طریقے سے گزارتے تو یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ توریت کو ہسٹری کو مشنا کو تارگم کو اور جبلی کو آشر کی کتاب آدم کی اور سم لمک اور نو اور ہنوک یارد محلل ان سب کے بارے میں جو کچھ ملتا تھا اس کو وہ لکھتے تھے اور پڑھتے تھے اور چھوٹے چھوٹے اپنے طریقے سے ایک طرح سکتا کتبیں بناتے تھے تو یہ چیزیں تھی ان میں تو جب پانچ سال یسو نے ان لوگوں کے درمیان گزارا اور ان لوگوں کو دیکھا تو پھر جب بارہ سال کا ہو گیا تو یرشلم میں عید آگئی میں جیسے بچے ہوسٹل سے آتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ میلے ٹھیلے اور عیدیں مناتے ہیں تو یسو مسی بھی اسی طور طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ جسمانی جو پیرنٹس تھے ان کے ساتھ وہ گیا ہے یرشلم میں عید منانے کے لئے جب عید منانے کے لئے گیا تو وہاں پر باتیں شروع ہوئی ہیں یسو ان کے ساتھ سوال جواب کر رہا ہے اور وہ دوسرے بھی اس سے پوچھ رہے ہیں تو یسو ان کو جواب دے رہا ہے اور وہ حران ہے کہ کس طرح سے اتنا علم ہے یہ بار متسوہ کا ایک بھید ہے کہ بیٹی کو بیٹے کو یہ بارہ تیرہ سال کا ہوتا ہے اس میں بیٹے بیٹی کو اتنا کچھ سکھایا جاتا ہے مذہب کے بارے میں روایتوں کے بارے میں سکافت و تمدن کے بارے میں تو اتنا کچھ یہ کم لوگوں کو آتا ہے کم بچوں کو آتا ہے جس کو کیتھلک والے استقام کہتے حفظ کر لیا بڑا وہ خوشی مناتے اس طرح سکھ بھی سادو سندر سکھ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میری ماں مجھے روٹی اس وقت تک نہیں دیتی تھی جب تک میں پاٹ نہیں پڑھ لیتا تھا تو جب یسو نے یہ جواب دی تو وہ بڑے حران تھے یسو انسانی طور پہ تھا بے شک وہ اپنے اندر خدا تھا وہ کلمت اللہ تھا وہ مریم کا بیٹا تھا ابن مریم تھا وہ ابن خدا تھا وہ ابن آدم تھا لیکن پھر بھی لوگوں میں وہ انسان ہے انسانی طور طریقے سے وہ روتا بھی تھا وہ سے بھوک بھی لگتی تھی وہ فکر بھی کرتا تھا وہ ہر طریقے سے انسانی طور پر لوگ اس کے خلاب بھی تھے وہ اس کو مار دینا بھی چاہتے تھے تو یہ سب چیزیں میں بہت سارا انڈ ٹیل میں جا سکتا ہوں تو یہ بار متسوہ تک مسیح کو پانچ مرلوں سے گزرنا پڑا پہلا ہے کہ وہ بیتلہم میں استبل میں رہے پھر وہ مصر کو بھاگ گئے پھر انہوں نے مصر میں ساڑھے چار سال گزار پھر وہ ناصرت میں آگئے ناصرت سے بعد میں وہ خان کا یا جو روایتی تعلیم ہے رہبوں کی یا عالموں کی یا استادوں کی ان کی رفاقت میں رہا پھر یہ ہے کہ وہ شرعہ کے عالموں میں بیٹھا ان کو جواب دیئے تو یوں ان کا پورا کوئی ایک چیز بھی نہیں کو کہہ سکتا کہ یسو نے یہ نہیں کیا یودیوں کی روایتیں نہیں سیکھی یا یودیوں کا جو علم الہی تھا وہ نہیں جانا یا توریت کو نہیں جانا سحیف الانبیاء کو نہیں جانا پران ایدنامے کو نہیں جانا اسی وجہ سے تو اس کو جب موقع دیا گیا کہ تو سامنے کھڑا ہو کے پڑ کفر نہوم میں گیا ہوں اس سینے گاؤگ میں بھی اس جگہ پر میں نے بھی متھا ٹیکا اس جگہ کو چومہ بھی جہاں پر لکھا ہے وہ جانتا تھا اور پھر اس نے یہ کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا وہ تعلیم یافتہ تھا وہ پڑا لکھا تھا وہ امی نہیں تھا وہ انپڑ نہیں تھا اس کو جسمانی علم کا بھی پتا تھا اسے روحانی علم کا بھی پتا تھا اسے خاندانی علم کا بھی پتا تھا اسے ثقافت و تمدن کا بھی پتا تھا اسی وجہ سے اس کی زندگی ہم اگلے حصے میں جائیں گے اور اس پر بات کریں گے تو آپ تھوڑا وقفہ کر لیں اور پھر اگلے سیشن میں آجائیں God bless you